ہوں رزق کی کشات کی فراوانی کے لیے آپ کے پاس رزق کے امبار لگ جائیں گے بشرتے کہ آپ اللہ کے اوپر کامل بروسہ توقع رکھتے ہوئے اور لا تقنتوں من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے معایوس نہیں ہونا اگر جی آپ بے روزگار ہوں آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر سے اور غیب سے آپ کے رزق کے کیسے راستے بنتے ہیں کیسے امبار لگتے ہیں نوائے انسان نائی نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باق خبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ایک اے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان عزیز دوستو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ جانشین ہیں پیرے طریقت حضرت صوفی عبدالحمید قادری چشتی شکوری صاحب کے صاحب ڈاکٹر عبدالحمہ شکوری صاحب شاد باغ واپیڈا ٹون گول چکر سے آئیے اب ہم انہی سے بات کرتے ہیں آج ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ آج سوسائٹی کا نوجوان بے روزگار اور سوسائٹی میں انتشار کی طرف ہمیں مبتلا نظر آتا ہے اور اس سیچوئیشن میں وہ مختلف نام نہات پیروں کے پاس جاتا ہے اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام آپ میرے پاس آج تشریف لائے ہیں ایک بہت ہی معاشرے کا اور بطور مسلمان ہونے کا ایک بہت ہی اہم یہ نکتہ بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ہم پڑے لکھے لوگوں کو کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میں ایک ایسی روحانی شخصیت سیدنا پیر صوفی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ قادری تشتی شکوری بابا جی کتب زمان غوثے دوراں کا بیٹا ہوں صاحب زادہ ہوں ان کا اور ان کی دعاوں سے میں گورنمنٹ کالی لاہور میں میں نے تعلیم پائی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالی یونیورسٹی میں میں نے تعلیم حاصل کی اور انہی کی دعاوں سے ان کا فیض جاری رہنا تھا ان کا صدقہ جاریہ روحانی زہری اور باطنی جاری اور ساری تا قیامت رہنا ہے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو انہی کی دعاوں سے میں روحانی جو ان کا جو فیض ہے فیوز و برکات ہیں اس کو اور سلسلہ آلیہ کی اشاعت جو ان کی طرف سے مجھے ڈیوٹی لگی ہے اپنی ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہاں انجام دے رہا ہوں آج کل میں نے دیکھا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں آپ نے بالکل یہ نکتہ ٹھائے میرے پاس بہت سے نوجوان یہاں پہ آتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ میرے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب بابا جی ہمارا جو رزق ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور ہمارے پاس اچھا بھلا کاروبار تھا ہمارا کاروبار چلتا تھا وہ کاروبار ہمارا بند ہو گیا ہے کاروبار میں رکاوٹ آگئی ہے بہت پریشانی ہے گھر کی چیزیں بیچ کر کھا رہے ہیں جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور میرے پاس بے شمار ایسے نوجوان آتے ہیں یہاں پہ نوجوان ملنے کے لیے آتے ہیں مریض کی شکل میں بھی اور عقیدت مند ہو کے بھی یا کسی کے کہنے کے کسی کو پتا چلتا ہے تو آپ نے کیونکہ وہ ضرورت مند متلاشی ہوتا ہے اور وہ ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ اندہ دن جو تقلید کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے جس کا نجائز فیدہ آج کے ہمارے نام نہاد اور بحروپیے اور جنہوں نے روحانیت کو اور روحانیت کی اصل کو روح کو جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو اپنی بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور وہ اسلام سے دور کر رہے ہیں اور کئی لوگ اس کا نجائز فیدہ اٹھا کر جو برحق اولیاء اکرام ہیں ان سے بھی ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں تو اس کے کئی طریقے سے جو ہیں نقصانات ہو رہے ہیں اور جو ایمان پہلے کمزور رکھے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو غلط رہیں بتا کر اپنی دنیاوی خواہشات کو اپنی دنیاوی ان کے جو ہیں ٹارگٹ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں غلط راہ پہ چلاتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پکار کی بہت دوری تو پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں دل سے جو دنکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے افلاق سے آتے ہیں علامہ قبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افلاق سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوں رزق کی کشات کی فراوانی کے لیے آپ کے پاس رزق کے اموار لگ جائیں گے بشرتے کہ آپ اللہ کے اوپر کامل بروسہ توقع رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے معیوس نہیں ہونا اگر جی آپ بے روزگار ہوں آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر سے اور غیب سے آپ کے رزق کے کیسے راستے بنتے ہیں کیسے امبار لگتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی راہ پہ چلنے کے لیے آپ کو صدات مستقیم اور اللہ کا راستہ ملے گا اللہ کے جو اعنام جاہتہ لوگوں نے بھی یہی کیا لیکن وہ کماتے تھے بانڈ دیتے تھے اور بانڈ دیتے تھے اس لیے کہ قیامت میں آخرت کی زندگی کو وہ سب سے بہتر سمجھ دے تھے اور وہ اس جو رزق جو کمانا ہے آپ نے دنیا میں تو اس میں آخرت کا بھی خیار رکھنا ہے رزق حلال کی دعا کرنی ہے رزق حلال کے آپ کے پاس امبار کے امبار لگ جائیں گے آپ بے روزگار ہیں آپ یقین کریں چند دن اللہ کو دل و جہاں سے یاد کرنے سے خلوص نیو سے یاد کرنے سے اللہ کے اوپر توقع کر کے بروسہ کر کے وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيدًا وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيدًا وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وقف باللہ نصیدہ حسب اللہ ونعم الوقیل فنعم المولا ونعم الرسید حسب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقلدو وحو رب العشل دین ان الحکم اللہ للہ علیہ توقلدو وعلی فلجتوکل المتوکلون کہ اللہ باق جو ہے ربنا علیہ کا توقلنا وعلیہ کا نبنا وعلیہ کا المسید کہ اس کے اوپر آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھا ہوں یہ اللہ سے مجھے ضرور انشاءاللہ ملے گا میں مثال دیتا ہوں آپ کو یہ ٹیلی فون ہے موبائل ٹیلی فون ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ گوگولز کو یوٹیوب سے کسی بھی چیز کو نکالنا ہے آپ نے نات کو پہلے تو تھا کہ ہم کہتا تھا میں مثال دیتا ہوں تھا کہ آپ نے امریکہ بیٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری مخلوق سے نو گنا زیادہ غیبی مخلوق بروے عمل ہے عمل کرتی ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے کوڈ دبائیں امریکہ بات کر لیں چاہے ساتھ والے کمرے میں بات کر لیں چاہے کسی بھی دنیا کے شہر یا ملک کے اندر بات کر سکتے ہیں اب یہ موبائل کی ٹیکنالوجی میں گوگولز میں یوٹیوب کو آپ کھولیں آپ نے کوئی ناس شریف کوئی پروگرام کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے بس اس کے سامنے اس کو رکھ کے اوکے کر کے کھول کے اس کو تو بول لیں آپ نے جب آپ بولیں گے تو وہ چیز ثوراً حاضر ہو جائے گی اس میں اس ٹیلی فون کے اندر اس موبائل کے اندر سامنے آجے گی آپ سن لیں آپ اس کو غور سے سن لیں آپ نے کوئی قوالی سن نہیں ہے وہ سن لیں آپ نے کوئی اور چیز کو سننا چاہتے ہیں کوئی علم کی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیں اگر یہ یہ بنے ہوئے یہ داد کا بنا ہوا پلاسٹری کا بنا ہوا اعلیٰ ایک ٹیکنالوجی سے ہمیں سارا کچھ دے سکتا ہے تو اللہ پاک کرونے پاک میں فرماتے ہیں کہ فسکرونی اسکرکم وشکرولی ولا تکفرون کہ جب تم میرا زمین پر ذکر کرتے ہو تو میں آسمانوں کو آسمانوں میں ذکر کرتا ہوں اور ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اور اللہ پاک نے نبی مکرم محمد مستویٰ احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کائنات کے لئے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیچا ہے اور الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں جو ہیں اللہ پاک کے لئے ہیں یہاں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے ہم دل سے مانگے تو صحیح ہمیں مانگنے کا صلیقہ تو آنا چاہیے ہم یقین کامل کے ساتھ یقین کامل جو ہے وہ بہت ضروری ہے یقین جو ہے یقین کامل ہو تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہیں آپ کے اندر کامل ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے تو پھر فض کرونی عز کرکم پس جب تمہیں تمہیں مجھے تم زمین پر یاد کرتے ہو میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرتا ہوں تو ہمارے نالے جو ہیں وہ کرتے ہیں خطاب آخر اڑتے ہیں حجاب آخر تو اللہ پاک کے پاس ہماری پکار جاتی ہے ہماری آواز جاتی ہے اور جو وہ وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ بیکار ہیں آپ کے پاس رزق نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں آپ کے پاس بھوکے افراس اور تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو آپ کے پاس دولت اتنی دولت دے گا اور اگر آپ اس دولت میں سے جو اللہ کا حکم ہے کچھ عصر اللہ کی رابع بھی نکالیں گے تو آپ کی دولت میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا بشرتے کے اگر اللہ کو یاد کر کے اللہ نے آپ کو رزقی علال کے امبار لگائے ہیں تو پھر اللہ کو پھر ہمیشہ کیلئے یاد رکھنا پڑے گا اللہ کے حکامات پر عمل کرنا پڑے گا سنت رسول محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی عمل کرنا پڑے گا وہ وضیفہ جو بتانے جا رہا ہوں سورہ کحف میں ہے دو دوست ہیں جہاں پہ ایک دوست کے پاس دو باغ ہیں دو باغ ہیں اتنی بڑی جنت ہے باہر خجور کے درہت ہیں سورہ کحف میں اسحاب کحف کے بعد یہ واقعہ آتا ہے غار کے واقعہ کے بعد یہ واقعہ آتا ہے کہ اس کے باہر جو ہیں دو باغ ہیں دو دوست ہیں کے پاس اور باغ کے باہر جو ہے خجوریں ہیں اندر انگور لگے میں ہیں اندر اور بھی کھیتی بڑی ہے نہریں بیتی ہیں لیکن وہ اتراتہ بہت ہے اللہ پہ یقین نہیں رکھتا جیسے کہ اس کو اللہ پہ نہ یقین ہے تو اس کا دوست کہتا ہے میں تو اس اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہی ہم سب کو پالنے والا ہے اور اس سے اگلی آیت ہے جو کہ گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے وَلَاُ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّةَ قَلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَانِي آنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالَوْا وَالَدَا اور یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اس نے باغ میں دہل ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مَا شَاء مَا جو شَاء چاہا اللہ نے لَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کی قوت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو پھر بات وہیں آگئی اللہ کو خلوص دل سے یاد کرنے سے آپ کے پاس سب کچھ ہوگا وظیفہ انہی آیات میں سے اقتباس ہے مختصر سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے مختصر سا وظیفہ ہے لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ یہاں سے ہُوَ اللَّهُ رَبِّ جو ہے اس کو نکالنا ہے اللہ ربی اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں اللہ ربی اللہ ہی جو پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے اور اور ہُوَ اللَّهُ رَبِّ یا رب جہان اللہ کا نام صفت ہے کہ وہ پالنے والا پرورش کرنے والا کہ الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اس رب کے لئے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب کا مطلب ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اللہ ربی یا ہُواللہ ربی اول آخر دروشری پڑھیں گے آپ درودِ امی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد ننبی علمی وآلہی وصحاب بارک وسلم تسلیمہ یا درودِ ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم امی پڑھیں گے اول آخر یا تیتیس مرتبہ درودِ امی پڑھیں گے اول اور آخر اور اکیس سو مرتبہ یعنی اکیس تسبیح اللہ ربی یا ہوا اللہ ربی کی آپ پڑھیں گے بعد از نمازِ شاہ یا بعد از نمازِ فجر آپ پڑھیں گے یا کسی بھی اور حصے میں اگر آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے لگا دار یہ پڑھنا ہے ہوا اللہ ربی آپ یقین کریں کہ یہ اللہ کا اسمِ عظم پکارنے سے جو کہ سورہ کح میں سے اقتباس ہے میں بتا رہا ہوں یہ بار بار قرآن پاک میں یہ اللہ کی اسمِ عظم ریپیٹ ہوتے ہیں ہوا اللہ ربی یا اللہ ربی بے شک اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ اسی سے ہم مانگ رہے ہیں اس کا ورد کرنا ہے اور نبی مقرم محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پہلے بیجنا ہے اور اس کو اکیسو مرتبہ پڑھیں گے یا اگر آپ اکیسو مرتبہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ جتنا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو تاک تاک ہنسوں میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو کم پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو تین مرتبہ تین تسبیح گیارہ تسبیح یا سات تسبیح یا نو تسبیحات یا پانچ تسبیحات یا گیارہ تسبیحات یا تیرہ یا پندرہ اسی طرح آپ ان کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں یا آپ جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کم اس کم اکیس سو مرتبہ پڑھیں آپ یقین کریں دنیا کا مال و دولت رزق آپ کے ہاتھوں میں ہوگا امبار لگ جائیں گے آپ کو اپنے پیسے رکھنے کے لیے جیبیں جوہاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کو جگہ تلاش کرنی پڑے گی بینکوں کا روح کرنا پڑے گا لیکن اس دولت کو اس میں برکت خیار ڈالنے کے لیے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ پہ ہمیشہ ہمیشہ اپنا حصول بنا لینا ہے تو پھر جب آپ پہ دولت آئے گی تو پھر جو اللہ کی مخلوق ہے جو ضرورت بند مخلوق ہے اس کے ضرورت اپنے کام آنا ہے اور ان کو وہ اللہ کی راہ پہ اس حصے کو بانٹنا ہے اور جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرو جب اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ سے آپ نے مانگا تو اللہ کا حکم ہے کہ میں پنجابی میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو چیزیں جو رزق ہم نے آپ کو دیا یہ دولت بھی ہے رزق جو ہے دولت بھی ہے جناس بھی دولت ہیں اسی سے پیسے ملتے ہیں جناس بیج کے جب فروٹ بیج کے ہی دولت ملتی ہے اولاد بھی دولت ہے سہد بھی دولت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوتا ہوں پنجابی میں کہ اللہ دیتے آ اللہ دیتے آ اور جو تنو اسی دیتا اور تُو ساڑھے دیتے وچ ہوں ساڑھی رادے وچ کی دیتا تو یہ آپ نے اگر کوئی بے روزگار بچا ہو کوئی روز گارنا مل رہا اور نوکری سے فارغ ہو یا پہلے سے نوکری والا کوئی نکال دے آپ یقین کریں کہ یہ ورد کرنے سے اللہ ربی کا ورد کرنے سے آپ یقین کریں پہلے سے بھی اعلیٰ نوکری ملے گی لیکن آپ کے دل کے اندر پہلے توقل پورا خدا تعلابے ہونا چاہئے وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيُّونَ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيدًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّدِ اَمَّا يَسِفُونَ وَاسْسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ عَلَىٰهِ اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جتنی مفصل انداز میں اس کی افضاد فرما دی اور میں بلا اس کی کوئی گنجاش نہیں آپ نے چھوڑی کہ میں اس میں کوئی آپ نے بہت احسن انداز سے وضاحت فرما دی اب نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی قابلیت کو صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس ورد کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس ورد کو اپنا لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ایک ازاد کو اجازت دیجئے ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا پہنش شکریہ شکریہ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ دنیاوی جو تقدو ہے ذاخری تقدو آپ نے جاری رکھنی ہے اللہ پر توقع رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نالوں کو سننے گا آپ کی فریاد کو دعا کو ضرور سنے گا آپ کی پکار کو سنے گا لیکن دنیاوی جو تعلیم اور تعلیمات اور اپنی کوالیفکیشن اور تمام جو دنیاوی تقدو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور جو سنت بھی ہے اس کو آپ نے جاری اور ساری ازاد رکھنے جی اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بان ایک ازاد کو اجازت دیجئے ہم آہندہ بھی ایسے مصور ٹاپک سے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے رہیں گے اللہ نکے بان